سلام دوستو تو میسیس خان کی جو ویڈیو ہے جس میں وہ عورتوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی زبان کو کابو میں رکھو توا جب تک جب شوہر گھر میں آئے تو پہلے توا چڑھا ہونا چاہیے جوتے اس کے سیدھے ہونے چاہیے اس کے ماں بات کی خدمت کرنی ہے گھر کا کام کرنا ہے اور اگر یہ سباب نہیں کر سکتے تو شادی مت کرو شادی کیوں کر رہی ہو تو میرے خیال سے اور پھر وہ ہمارے تمام دوست حضرات جو کہ دوستو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن وہ تمام مرد حضرات جن کو میسیس خان کے یہ خطبے بڑے پسند آ رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ میسیس خان ڈسٹروئنگ فیمنیس این ڈس ان ڈاٹ ان کے لیے ایک یہ میسیج ہے کہ سب سے بڑی بات ہے میسیس خان آپ کی تو ہپوکرسی کو سلام ہے گھر میں آپ نوکر رکھتی ہیں نوکر بھی کیا ایک کیا دو دو نوکر بھی اور نوکرانی بھی گھر میں آپ نوکر رکھتی ہیں اور میرے خیال سے وہ جو نوکر آپ رکھتی ہیں وہ شاید آپ کے میاں کے جوتے بھی سیدھے کرتے ہوں گے اور شاید وہی ہیں میسٹر خان کے لیے توا چڑھانے والے اور آپ ہیں کہ آپ اتنی رشتوں میں بیزی رہتی ہیں کہ آپ کے پاس تو ویسے ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ عورتوں کو لیسن دیتے ہوئے اور اس طرح کی جو ہے ان کو اخلاقیات سکھانے کا آپ کے پاس جو ہے اتنا وقت ہے تو دیفینیٹلی آپ کے تو گھر کے کام کرنے کے لیے تو نوکروں کی ضرورت ہوگی تو اب سیچویشن یہ ہے میسیس خان کہ ہم جو عورتیں ہیں نا اب آج کل کی صدی کی ہم تو یہ للو ضرور چلائیں گے اور نہ صرف اس للو کو چلائیں گے بلکہ اپنی زبان بھی چلائیں گے اپنا دماغ بھی چلائیں گے اور اپنی سوچ بھی چلائیں گے اور وہ ہم اس لیے چلائیں گے کیونکہ ہم نے ٹھیکا نہیں لے کے رکھا ہوا ان بڑے بڑے پلے پلائے مردوں کو بچہ بنا کے ان کی ماں بننے کا ہم ماں بننے کے لیے یہاں پہ نہیں آئیں ہمیں کسی آدمی کی ماں نہیں بننا کہ ہم اسے کھانا بھی پکا کے دیں وہ گھر میں بچارہ آئے کما کے تو اس کے جوتے بھی سیدھے ہوں اور اس کے لیے توا بھی چڑھاوا ہو سوری ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے ہم ایسا بلکل بھی نہیں کریں گے اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ شادی کیوں کی تھی شادی اگر کرنی تھی تو یہ سب کچھ کرنا تھا تو میسس خان سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے تبے چاڑے ہیں آپ نے جو ہے وہ کتنے جوتے سیدھے کیے ہیں خود جو ہے گھروں میں نوکر رکھنے والی یہ الیٹسٹ قسم کی عورتیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے دوسری لڑکیوں کی زندگیاں بیٹھ کے حرام کی ہیں اسی طرح کی ایک ان کی ویڈیو تھی جس میں یہ دہیچ کو پروموٹ کر رہی تھی ایک ان کی جو ہے وہ ویڈیوز میں کئی بار میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک اچھی شادی اور اچھا گھر وہ صرف اور صرف عورت کے چپ رہنے پہ اور عورت کے مظالم سینے پہ اور اس کی جو ہے وہ خاموشی کے اوپر بنتا ہے تو اس طرح کی شادیاں میں کہتی ہوں میرا یہ پیغام ہے ان تمام لڑکیوں کے اور ان کے والدین کے لیے کہ اگر آپ اس طرح کی عورتیں ہائر کرتے ہیں اور اس طرح کی عورتوں کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرائیں اور آپ اس طرح کی عورتوں کے ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں کا مستقبل دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ بیٹیاں پیدا ہی نہ کریں بچے ہی نہ پیدا کریں کہ اگر آپ کو ان کی زندگیوں کے ایسے گھٹیاں فیصلے کرنے ہیں اور وہ جو تمام آدمی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے میسس خان نے فیمنس کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دیا نہیں جی آپ سمجھیں نہیں ہم فیمنس نے میسس خان جیسیوں کے کئی بزنس ڈسٹرائی کر دیا ہیں ہمیں ایسی کوئی شادی نہیں کرنی جہاں پہ زبان پہ پابندی ہو ہمیں ایسی کوئی شادی نہیں کرنی جہاں پہ سوچ پہ پابندی ہو ہمیں ایسی کوئی شادی نہیں کرنی جہاں پہ عورت کا جسم اس کی سوچ اس کی باڈی اور اس کا جو ہے سیکشل جو ہے labor وہ use ہوگا اور exploit ہوگا شادی کے اور گھر بچانے کے تہذیب اور تمدن کے نام پہ یہ چار دیواری یہ چادر اور یہ اس طرح کی جتنی بھی خرافات کا بوجھ عورتوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جسٹیفائے کریں سوری وی فیمینسٹ وی آر ریبلنگ اگینسٹ اور ہم اس کے خلاف اپنا کھلا اعلان کر چکے ہیں یہ جسم یہ سوچ یہ ذہن یہ سب کچھ ہماری اپنی مرضی ہے تو میسیس خان اور اس کے جو ہواری ہیں ان سب کو یہی پیغام ہے کہ فیمینس نہیں ڈسٹروئے ہوئیں یا بلکہ فیمینسٹ جب تم لوگوں کا یہ جو دھندہ ہے جو تم عورت کے استحصال اور عورت کو مظلوم بنا کے بیچتے ہو وی فیمینسٹ ویل ڈسٹروئے دیٹ وی آرڈی ڈسٹروئیں گے لیکن وی ویل فردر ڈسٹروئے دیٹ اور باقی کی وہ جو مائیں ہیں جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں زبان چلانا یہ وہ اور اس سب کی باتیں کر رہی ہیں وہ اپنے آپ سے جھانک کر پوچھیں اس عورت کے ہاتھ میں اپنی بیٹیوں کا مستقبل دے کے کہ آپ بھی وہی زندگی جینا چاہتے ہیں جو ساری زندگی آپ نے خود نے جی ہے زبان آخر کب تک بند ہوتی ہے کتنا کوئی برداشت کر سکتا ہے ہم انسان ہیں عورتیں ہم فرشتے نہیں ہیں نہ ہی ہمیں کوئی فرشتہ سمجھے نہ ہی ہمیں کوئی بھیڑ بکری سمجھے ہم بھی انسان ہیں ہمیں بھی گسہ آتا ہے ہمارے اندر بھی ہر وہ آرگن ہے جو کہ ایک مرد کے اندر آرگن ہے سوائے ایک کے نہیں سوائے دو کے بلکہ لیکن اگر دماغ کی بات کی جائے اگر سوچ کی بات کی جائے اگر هارمونز کی بات کی جائے تو وہ تو ہمارے سب کے ایک ہے مرد میں بھی وہ ہوتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گسہ اگر ان کو آتا ہے تو ہمیں بھی آتا ہے بکواس اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کریں گے تو برابری کا رشتہ ہو تو ٹھیک ہے ادروائز نہ فیمنسٹوں کا کوئی نقصان ہو رہا ہے نہ وہ ڈسٹروئے ہوں گی بلکہ ان کے یہ جو دھندے شادیوں کے یہ چلا رہی ہیں ہم ان پورے دھندوں کو جو ہے وہ ہم بند کریں گے تو ان تمام ماں کے لیے جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں جن تک یہ ویڈیو پہنچے گی خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی ایسی عورت کے ہاتھ میں نہ دیں اس کا مستقبل کسی ایسی عورت کے ہاتھ میں نہ دیں جو ان کی ظلمت اور ان کی مظلومیت کو وجہ بنا کر ایک شادی جیسے اچھے رشتے کو ایک مصیبت بنا کے ان کے لیے پیش کرنا چاہے اور یہ جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی عورتوں کو تو جگہ دیتے ہیں انہیں بولنے دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب اس کے بعد جب بھی کبھی آپ اس طرح کی عورت کو بٹھائیں تو ایک فیمنسٹ کو بھی وہاں پہ بٹھائیں اور اس کی بھی ویڈیو لگائیں اور اس کو بھی بولنے دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ اس کو کس طرح سے ڈسٹروئ کرتی ہے یہ میڈیا ہاؤسز بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے پورے معاشرے کو یا تو ڈرامے بنا کے پیش کرتے ہیں خیرت جیسی ہیروینوں کے یا تو پھر اس طرح کی آنٹیاں بٹھا دیتے ہیں ہمارے سروں کے اوپر جو کہ شروع ہوتی ہیں کہ بھئی اپنی للو مت چلاو بھئی ہم تو چلائیں گے اپنی للو اور آپ کے خلاف بھی چلائیں گے اور آدمیوں کے خلاف بھی چلائیں گے اب جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے باقی فیمنزم وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اس پاکستان میں بڑ یہ صدی عورت کی آزادی کی صدی ہے اور ہم سے ہماری آزادی کوئی نہیں چھین سکتا بولنے کی آزادی سوچنے کی آزادی شادی اپنی مرضی سے کرنے کی آزادی گھر کا کام کرنے نہ کرنے کی آزادی جوب کرنے کی نہ کرنے کی آزادی یہ ساری آزادیاں ہماری ہیں یہ ہم ہیں جو فیصلہ کریں گے نہ مسیس خان کچھ اکھار سکتی ہیں نہ اس کے ہواری کچھ اکھار سکتے ہیں شکریہ